اسلام علیکم جی اقبال جمیل ٹی ایف ٹی سپورٹس کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتا ہے پاکستان کے کرکٹ ٹیم جناب او ڈی آئی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی آٹسٹینڈنگ پرفارمنس کے بعد افغانستان کو سیریز میں تھری نل شکرز دی آخری بینچ جو کولمبو میں کیلا گیا وہاں کی وکٹ ذرا ٹریکی وکٹ تھی انیون باؤنگ سا گین کبھی لو رہتی تھی کبھی ایک دم اوپر ہو جاتی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور افغانستان کو ان سٹرنڈ سے شکرز دی یہ میں کہوں گا کہ افغانستان کے بیٹسمنوں نے جو ان کے لیٹر آرڈر تھا انہوں نے اچھی پرفارمنس دی کوشش کی لیکن پاکستانی بولرز شاداپ خان فہم اشرف شاہنشاہ آفریدی اور نواز نے امدہ بالنگ کی افغانستان بولرز نے بھی بہت امدہ بالنگ کی انہوں نے ٹیم میں چار تبدیلیاں کی تھی اس کے باوجود پاکستانی بیٹسمن باب رازم رزوان بہت امدہ کھیلے لیکن نپی دولی بالنگ کیا افغانستان بولرز نے تیس اوبر میں پاکستان نے صرف ایک سو تین رنڈ بنائے تھے جبکہ بقیہ جو بیس اوبر تھے اس میں ایک سو پیشنٹ رنڈ بنائے تھے افغانستان کی شکستی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی غیرمیاری فیلڈنگ ڈراپ کیچز کئی کیچز انہوں نے ڈراپ کیے اور یہ صرف کل کے کولمبک کے میچ میں نہیں تھا بلکہ اقصد پورے سیریز کے دوران ان کی فیلڈنگ جو تھی ایک سوالیاں نشان رہی افغانستان کے مجیر بن رحمان نے چونسٹھ رنڈ سکور کیے اور وہ افغانستان کے پہلے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے اوڈی آئی انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ افغانستان کے طرف سب سے کم بولوں پہ یعنی کہ سیتیز کیے دوپے انہوں نے ففٹی سکور کی بہت ہی اچھی بیٹنگ کی انہوں نے اور پوری کوشش کرتے رہے ہیں اپنی ٹیپ کو فتح دلانے لیے لیکن پاکستانی بولرس کے سامنے ان کی بھی نہ چلی اور یہ اگر آپ پوری سیریز کا جائزہ لیں تو اس میں افغانستان نے دو میچوں میں کم سے کم اچھی پرفارمنس کی لیکن ان کے پاس ویننگ سٹریٹ نہیں ہے وہ اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکتے ویلڈین پاکستان بہت امدہ کیا اب ایشا کپ آ رہا ہے اس میں پوری امید ہے کہ آپ اسی پرفارمنس کے ساتھ اسی ٹیم ورک کے ساتھ دیکھیں یہاں تعریف کرنا چاہیے پاکستانی فیلڈرز کی بڑی امدہ فیلڈنگ کی تمامی فیلڈرز نے تمامی جتنے فیلڈز میں تھے اور یہ بھی تھا کہ بابر آزم نے بھی فیلڈ ایسی سیٹ کی تھی جو ایکارڈنگ ٹو دے بولنگ تھا ایشا کپ میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے بھی ہوگا اور سری لنکا بھی ٹیم آئے گی افغانستان بھی وہاں ہوگا بہرحال یہ پاکستان کو جو رینکنگ ملی ہے اوڈی آئی کی یہ ایک بڑی فتح ہے یہ ایک بڑی فتح ہے خاص طور پر بول کپ سے پہلے اور ایشا کپ سے پہلے اقبال جمیل کو یہاں تک مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایشا کپ کے نئے کارناموں نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اُس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ